بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہائی بریوان ویلکم بیک ٹو نوری لذت کیچن جو آخری میٹھے چونگے فٹا فرسے بنائیں گے لیکن بنانے کے بعد دو گھنٹے لکے بلکل سے ہمیں اسے اپنے کی دو کو رشت کرنے کے لئے رکھنا ہے مین ایمپورٹنٹ ایک ہے اس کے بعد میں فرائ کرنے کا بھی مین اپنے آپ اس میں بتاؤں گی اس سے پہلے انگریڈینس دیکھ لیں گے جو ہمیں ڈرائے کوکنٹ لیا ہے شگر لیا ہے اور سامپ اور ہلاچی لیں گے اس میں ڈرائے کوکنٹ ہمیں تھوڑا سا ہمیں کریش کر لیا ہے اس میں ایک دفعہ ہمیں مکسی میں پیس لیں گے تھوڑا سا باریک سا پیس لیں گے اور شگر کو بھی پیس لیں دونوں چیز کو ہمیں مکسی میں پیس لیں گے شگر کو بھی پیس لیا ہے تھوڑا آپ چاہے تو تھوڑا سا زیادہ بھی شگر لے سکتے ہیں آدھا کلو کے لیے یعنی کی شگر بھی بہت ہی ٹیپ سے آتی ہے دو ٹیپ سے باریک والی موٹی والی آپ کے اوپر ڈیپنڈ ہے نیکسٹ ہے دو انڈے لیں گے انڈےوں کو ہمیں پھیٹ لینا ہے یعنی کی انڈوں کو ہمیں اچھے سے مکس کر لینا ہے یعنی کی جو اس کا مکسر ہے اچھے سے کلین سے مکس کر لیں گے اس سے پہلے جو میرا چانل آپ نئے دیکھ رہے ہیں تو ضرور سے سبسکرائب کریں جو لوگ میرا چانل سبسکرائب کرے ہیں ان لوگ ضرور سے لائک کریں اور زیادہ شیئر ضرور سے کریں آج کی ریسپی تو بہت ہی کریسپی اور بہت ہی ٹیڈیشنل ریسپی ہے اور اب اکثر بہت ہی موقعوں میں بنایا جاتا ہے لیکن آپ بنا کے بھی ٹونٹی یا تھرٹی ڈیس تکا بھی رکھے بھی کھا سکتے ہیں اس کے بعد ہے یہ ہمیں ڈو کو ٹو آنڈ ہاف یعنی کی مرکن کا آٹا لیا ہے یعنی کی آل فرفسور لیں گے ٹو آنڈ ہاف کپ لیں گے اس کے بعد ہے نیکسٹ شگر کا پورڈر ہے اب میں پہلی بتایا ہے اب تھوڑا میٹھا زیادہ کھائیں گے تو تھوڑا اور آدھا کپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد بری کوالی سوچی لیں گے اس میں تھوڑا پانی پڑ گیا تھا اس لئے تھوڑا ملونڈ ہو گئی ہے یعنی کی سیمولی نا بری کوالی اس کے بعد کوکنیٹ اور سوپ اور علاچی کا پورڈر بری کوالی یعنی کی بامبی روی بولتے ہیں وہ سوچی کو اس میں آڈ کریں گے ون کپ پاف سارا مکس کر لیں گے یعنی کی اس کو سارے این ٹھیک طرح سے مکس کرنے کے بعد ہمیں اینڈے کا پورڈر مکس کرنے کے بعد ہمیں اس میں تھوڑا سا گھی ڈالا ہے اس کے بعد بیکنگ سوڑا ڈال لیں گے ان کی کھانے کا سوڑا دو انڈوں کا جو مکس کر بنایا ہے وہ مکشنر کو اس میں آڈ کر لیں گے تھوڑا رسکی ہے لیکن رسکی بھی ہے اور ایزی بھی ہے تھوڑا آپ یہ پورا انڈ تک ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو ضرور سے آپ کو رسک نہیں لگے گا آپ آدھے کو مت سکپ کریں پورا انڈ تک آپ ضرور سے واج کریں ویڈیو کو تھوڑا ڈھیلا ہی ہمیں اسے آٹو کو کلا لینا ہے سارے ان چیزوں سے مکس کر لیں گے اس کے بعد تھوڑا اسے دودھ کو چاہے پڑے گا یعنی کہ چائے کا کپتہ دودھ اس میں ہمیں آٹ کریں گے تھوڑا میڈیم گرم کرنا ہے دودھ کو گرم کر کے تھوڑا ٹھنڈا ہونے کے بعد دودھ کو آٹ کریں گے اپسنل ہے اکیلا ہے یعنی کہ یہ ماؤز اس میں آٹ کرنا ہے تو آٹ کر سکتے ہیں میں اس میں یہ ایک کیلے کا سوان اس کا یوز کیا ہے چائے تو سکپ کر سکتے ہیں لیکن اس دالنے سے تھوڑا کریسپی بنتا ہے جو ہمارے میٹھے چونگے بنا رہے ہیں مکس اپ کر لیں گے سارے چیزوں سے دو سے مکس کرنے کے بعد ذرا ذرا دودھ یعنی کہ ذرا تھوڑا تھوڑا دودھ ڈال کے ہمیں اسے مکس کرتے جائیں گے جو میں میجرمنٹ بتایا ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں کونٹیٹی بھی زیادہ اور کم کر سکتے ہیں یہ تو بالکل رڑی ہے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے یہ دو کچھ بھی نہیں آپ آئل گریس کرتے جائیے اور اسے مکس اپ کر لیجئے اس کے بعد ہمیں ایک بول میں اسے رکھے کیا کرنا ہے دو آور کے لیے مینیمام اسے بھیگنی کے لیے چھوڑنا ہے کیونکہ ہمارے سوچی ہے اچھے سے فول نہ ہے یعنی کہ جو سموٹی ہونا ہے اس تائم تک ہم اسے بھیگنی کے لیے رکھ دیں گے رسٹ کے لیے رکھ دیں گے آپ میں تھوڑا بول میں اسے رکھا ہے آپ چاہتے ہو تھوڑا سا کچھا گھیلا کپڑا ڈال کے بھی اسے بھیگنی کے لیے رکھ سکتے ہیں دیکھ لیچے دوستوں بلکل رڈی ہے جو میں رکھا تھا چونگوں کا آٹا بہت ہی ملائم بہت ہی اچھا سا ربر جیسا بنا ہوا ہے یہ تو فرفیکٹ ہے نیکس چلیے پروسس آگے ہمیں جو اس کا پروسس ہے بیلنے کا ہے بیلنے کا تو بہت ہی ایزی ہے کلانے کا بھی بہت ہی ایزی ہے تھوڑا فرائے کرنے کا آپ ضرور سے خیال کریں جو میں اس میں آپ کو بتاؤں گی یہ ہے چونگ دان میں دوسرا تھوڑا بڑا والا ہی لیا تھا آپ چاہے تو چھوٹا بھی یہ چونگیں ہیں جو چھوٹے ہی بناتے ہیں تھوڑا سا ہمیں خشخش لیں گے تھوڑا اس پر سپریٹ کر لیجئے اس کے بعد جو ہمارا آٹا پیڑا بھائیں گے تھوڑا موٹا ہی رکھ لیں گے آپ کو موٹا رکھیں گے آپ کو نرم چاہے تو موٹا رکھ سکتے ہیں آپ کرسپی کھا دیں گے تو تھوڑا آپ پتلا بھی کر سکتے ہیں آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہے یہ تو بلکل رڈی ہے اس طرح سے آپ بیل بھی سکتے ہیں مجھے تھوڑا کرسپی چاہیے تھا اسے تھوڑا پتلا ہی میں بنایا ہے آپ چاہے تو تھوڑا موٹا بھی کر سکتے ہیں یہ چیز ساری چیزیں تو پٹا فٹ سے ہو جائے گی لیکن فرائے کرنے میں تھوڑا آپ دھین سے ہی بات غور کرنا پڑے گا کیونکہ توٹ جاتے ہیں وہی رسک ہے تھوڑا اس میں لیکن بہت ہی ٹیسٹی ریسیپی ہے ماشاءاللہ آپ سٹور کر کے بھی ٹونٹی یا تھرٹی ڈیز تک بھی یہ رکھ کے سٹور کر کے کھا سکتے ہیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہاتھ سے میں اس پر سپریڈ کر کے ایک بتا رہی ہوں میں سارا بھی آپ کو دو طریقہ بھی بتایا ہے بیل کے بھی دیکھ لیجئے تھوڑا میں پتلہ ہی رکھا ہے میں پہلی بتایا تھا کیونکہ تھوڑا میں اس کرسپی بنا رہی تھی آپ چھوڑے تو سموٹی چاہیے تو آپ تھوڑا موٹا ہی رکھ سکتے ہیں دیکھ لیجئے تیل میں میں ڈال لیا ہے فل ہیٹ ہونے کے بعد ہمیں جو ہمارے اس چونگوں کو اس میں تیل میں فرائے کرنے ڈالا ہے اس کے بعد لوگ کرنا ہے فلیم پہلی دفع ہمیں ہیٹ کیا ہے اس کے بعد لوگ کریں گے ورنہ آپ بلکل اسے ٹیچ نہیں کریں گے یہ آپے خود ہی اوپر آنا ہے اتنا ٹیم آپ بلکل اسے ٹیچ نہیں کرنا ہے آپ بیچ میں ٹیچ کریں گے تو یہ ٹوٹ جاتے ہیں اس لیے وہ خود ہی اوپر آنے کے بعد فرائے ہونے کے بعد آپ ٹیچ کرنا ہے بہت ہی سعودہ نہیں لینے کی بہت ہی سبر سے ہمیں اسے فرائے کریں گے لو فلیم میں فرائے کریں گے لیکن ٹوٹنے کے بعد میرے بھی دو یا تین توٹ چکے تھے لیکن بہت ہی ٹیسٹی تھا کوئی پرابلم میں آپ کو ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے آپ آئل تھوڑا زیادہ ہی رکھ لیجئے اور فلیم ہائی کرنے کے بعد آپ لوگ کرنا ہے یہی پروسس کو آپ کو کنٹینیو کرنا ہے آپ کے چونگے بلکل سے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی نرم سبھی بنیں گے اندر سے یہی پروسس ہے آپ بہت ہی یاد رکھنے کی بات ہے یعنی کی جو ہم ریسیپی ہمیں کبھی ڈالتے ہیں آپ کو سکسسفل رہنا ہے اس لئے میں بار بار آپ کے دوراتی رہتی ہوں چلی دوستو یہ تو فرائے ہو چکے ہیں اسے نکال لیں گے آپ ٹریپ وغیرہ جاتے ہیں جب بھی یہ بہت ہی اچھی ریسیپی ہے آپ جب بھی ٹریپ وغیرہ باہر جائیں گے تو اب یہ بنا کے بھی لے جا سکتے ہیں بہت ہی کرسپی رہتے ہیں وہ اندر سے بھوڑا نرم بھی رہتے ہیں میں آپ کو پہلے ہی دو پائنٹ بتایا ہے تیل تھوڑا زیادہ ہی لیجئے دالنے کے ہائی فلم میں رکھنے کے بعد لو فلم کرنا ہے خود ہی اوپر آنے تک آپ اسے چمچ کو ان کی جو آپ چلاتے ہیں چمچ اس کو ٹیچ نہیں کرنا ہے خود ہی اوپر آنا ہے دیکھ لیجئے دوستوں بلکل ریڈی ہے جو ہمیں میرا میٹھے چونگے ہیں ریڈی ہو چکے ہیں آپ ڈرنے کی کوئی بات نہیں جو میں آپ کو ٹپس اور ٹرکس بتایا ہے وہ یہ فالو کریں گے تو آپ کا بھی اسی طرح سے ہو جائے گا لیکن میرے بھی تھوڑے توٹ چکے تھے میں آپ کو بتاتی ہوں بہت ہی توٹنے کے بعد بھی بہت ہی ٹیسٹی رہتے ہیں کچھ بھی آپ کو ڈرنے کی بات نہیں ہے دیکھ لیجئے بہت ہی نرم بھی رہتے ہیں اوپر سے کرسپی بھی رہتے ہیں جو آج میری ریسپی آپ کو ضرور سے پسند آئی ہوگی ضرور سے آپ کو بنا کے ٹرائے کریں ٹرائے کرنے کے بعد میرے ساتھ کمنٹس میں ضرور سے شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک میرا چانل ہے شیئر ضرور سے کریں لائک کریں سبسکرائب کرنا بھی نہ بھولیں السلام علیکم